میرے پیارے بھائیو یہ ہم کہاں سے لائے ہم یہ کہے کہے لوگوں کو ہم جو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم ان کو جو ہے ولی بنا رہی کئی مرشدہ ایسے ہیں نوز باللہ حمزالک ان کے مریدوں پر ان پر دونوں پر بھی لانت ہو مرید کیا بھارا معلوم ہے میرا پیر غوثِ آزم کے جیسا ہے اللہ اکبر کبیر ارے بے وقوف تیرا پیر غوثِ آزم کے در پر بیٹھنے والے کتوں کے در پر بھی بیٹھ گیا تو تیرے پیر کے لئے عظمت والی بات ہے کدھر غوثِ آزم کون غوثِ آزم اللہ اکبر کبیرہ سرکار غوثِ آزم کیا ہے ولی کیسا ہوتا ہے تار رف سنیے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روحانی بیٹا جس کا نام حضور سجدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ محی الدین ابن عربی یہ وہ شخص ہیں روحانی طور پر یہ غوثِ پاک کے بیٹے ہیں آپ پوچھیں وہ کیسے روحانی بیٹا کیسا ہوتا ہے حضرتِ غوثِ پاک کی بارگاہ میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا محمد عربی رحمت اللہ علیہ غوثِ پاک کی مجلز میں بیٹھے سترہ سال بیٹھے رہے غوثِ پاک کی بارگاہ میں مجلز میں غوثِ پاک کے پاس تو ایک دن بڑے مایوس تھے چہرے پر فکر کی آثار چھائے ہوئے تھے سرکار غوثِ آزم نے پوچھا اے محمد عربی کیا بات ہے آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو تو آپ نے کہا حضور میں ابھی رستے سے آ رہا تھا چند بچے میدان میں کھیل رہے تھے ان بچوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ میں صاحبِ اولاد نہ ہو سکا اللہ کی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں لیکن اولاد کے نہ ہونے کی مرضی اوپر ایک تکلیف کا بار رہتا ہے فکر رہتی ہے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو حضرت یہ غوثِ پاک نے کہا تمہیں اولاد نہیں ہیں کہا نہیں ہیں تو کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے غوثِ پاک نے بھی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہنے لگے میری پشت سے اپنی پشت لگا وہ آئے غوثِ پاک کی پشت سے اپنی پشت لگا دیئے غوثِ پاک نے دعا کی اے اللہ میری سلب میں جو بیٹا ہے آنے والا اے اللہ اس بیٹے کو ان کی سلب میں منتخل کر دے اللہ نے ان سے دعا کی اللہ نے ان کے بیٹے کو منتخل کیا وہ بیٹا ابن عربی کہلایا اور وہ حضرتِ محمد عربی کے بیٹ سے پیدا ہوا ان کے گھر میں پیدا ہوا حضرتِ عربی کی سلب سے پیدا ہوا تو اب پیارے بزرگار دوستو وہ بیٹا بعد میں چلا آگے بن کے محید دین ان کا نام رکھا گیا محید دین ابن عربی کے نام سے مشہور ہے جن کی دعاوں سے ترکیوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی بعد میں وہ بیٹا اتنا بڑا جاندار شاندار بیٹا بنا تو وہ محید دین ابن عربی جو حوثِ پاک کے روحانی بیٹے ہیں ایک بار بیٹے مراقبہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرتِ شہاب الدین عمر سہر وردی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے حضرتِ جنیدِ بغدادی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے حضرتِ سری سختی کا کیا مقام ہے ابو بکر شبلی کا کیا مقام ہے حضرتِ داتا کن بخش علی حجویری کا کیا مقام ہے سارے بزرگوں کا مقام دیکھتے گئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گئے مراقبہ کر کے مقام دیکھ رہے ہیں ولیوں کا سجدہ کرتے گئے اللہ تُو نے ان کو یہ مقام پہ رکھا ان کو یہ مقام پہ رکھا سجدے کرنے لگے حضرتِ خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا مقام دیکھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے پھر خیال آیا کہ اب سرکار عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم کا مقام دیکھو مراقبہ کر رہے ہیں غوثِ آزم کا مقام نظر نہیں آرہا مراقبہ کر رہے ہیں غوثِ آزم کا مقام نظر نہیں آیا ایک بار دو بار چار بار دس بار سترہ بار مراقبہ کیے غوثِ آزم کا مقام نظر نہیں آیا بے چینی بے خراری کے عالم میں تکیہ پر سر رکھے لیٹے نیند لگ گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں غوثِ پاک تشریف لائے سرکار غوثِ آزم نے فرمایا بیٹا محیدی تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیٹا سنو تمہاری ولایت کی منزلیں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے نارے تکبیر اللہ و اکبر نارے ساللہ خاجہ قدامن نیسوے دی دوس قدامن نارے تکبیر نارے رسالت بیزان سوفیہ نارے تکبیر نارے رسالت یہ ہے اولیاء اللہ ارے بھائی ان بزرگوں کا مخابلہ جب ان کی اولاد نہیں کر سکی ان کی روحانی اولاد ان کے صفوں کو نہیں پچھان سکی ان کے مخام و مرتبے کو نہیں پچھان سکی ہم کہہ رہے ہیں ہمارا پیر غوثِ آزم کا ثانی ہے نوز باللہ من ذالک کیسے ہو سکتا میرے بھائی کون غوثِ آزم غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرزا خلقیلانی فرماتے ہیں مظہرِ جمالِ مصطفیٰی کتاب کا نام ہے اٹھا کر دیکھو حضرت عبد الرزا خلقیلانی فرماتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بعض لوگوں کو بغداد کے رستوں میں جلتا ہوا دیکھا زندہ جل جاتے ہیں میں جب اس کی وجہ طلب پڑھتا یہ شخص زندہ کیوں جل رہا ہے تو مجھے جواب ملتا یہ شخص اس لیے زندہ جل رہا ہے کیونکہ اس نے بے وضوح حضرت غوثِ آزم کا نام لے لیا یہ جلال کا علم تھا غوثِ پاپ کا پھر بعد میں مولاِ کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں تشریف لائے لاکر کہا بیٹا عبدالخادیر اپنا جلال مجھے دے دو اور جمال لے لو کہا بابا جان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے دادا جان یہ کیسے ممکن ہے کہا بیٹے اپنا مو کھولو حضرت غوثِ آزم نے مو کھولا مولاِ کائنات روحانی طور پر اپنی زبان ان کے مو میں رکھے رکھ کر کہنے لگے بیٹائی سے چوز لو حضرت غوثِ آزم حضرت مولا علی کی زبان چوزتے گئے چوزتے گئے چوزتے گئے جلال غوثِ آزم جمالِ علی میں منتقل ہو گیا جمال میں منتقل ہو گیا میرے پیارے بھائی اس کے بعد پھر کوئی غوثِ آزم کا نام بغیر وضو لیتا تو جلنے نہیں لگتا ایسی جلالی ہستی کا نام حضرتِ سیدنا غوثِ آزم دستگیر